پرانے کریم اس کا سبق دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حسنہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جامل سپیکر کہ یہ ہیں وہ دو اہداف جس کے لیے میں اور یہ ہماری موزز تیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں تو کیا جامل سپیکر ان حالات میں اس لیے حکومت نے مجیست کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے میں آپ کو دو ہزار چودہ میں لیے چلتا ہوں جناب سپیکر اس محسز ایوان کو کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے اور جناب سپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر مہلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے اور جناب سپیکر کبریں کھو دی گئی تھی کبریں کبریں کھو دی گئی تھی اور امران نیازی گلہ پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیراعظم کا گلہ پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ اور دھرنوں پر سپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پر حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویجن پر حملہ کر دیا جناب سپیکر وہ دل خراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں میں آپ کے خدمت میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم بائیس کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے انہوں نے ان کو پیغام بجھویا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ امران نیازی نے صاف انکار کر دیا ہٹ درمی زد کیا خالی وہ ہٹ درمی اور زد تھی نہیں وہ سازچ تھی پاکستان کی ترقی اور خوشالی کے خلاف غریب آدمی کے خلاف ایک بیوہ کے خلاف بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف خوشالی اور ترقی کے خلاف وہ ایک سازچ تھی رامی سپیکر اور اس طرح وہ دورہ موقع ہو گیا اور پھر سات مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل دوہزار پندرہ میں اور جو معاہدے ستمبر دوہزار چودہ میں جنگوں پر دسکت ہونے تھے وہ سات مہینے موقع ہو گئے اس لئے کل جب میں کروٹ میں تھا جو سات سو بیس میگا وارٹ کا پندرہ بجلی کا منصوبہ ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیراعظم بھی رہے ہیں تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ دوہزار چودہ میں یہ دسکت ہو جاتے چینی صدر اور وزیراعظم نواز شریف کے درمیان تو یہ منصوبہ ایک سال پہلے مکمل ہو جاتا اور سات سو میگا وارٹ بجلی اس قوم کو ملتی ساتھ